بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ایک اور ہنگامی دورہ جو کہ وزریعظم عمران خان کل جو ہے وہ گلگت بلتستان کا کرنا جا رہے ہیں ابھی تک اس دورے کو خفیہ رکھا گیا ہے ابھی تک میڈیا کو اس چیز کا علم نہیں ہے یا بہت سے لوگوں کا شاید یہ اس کا علم نہیں ہے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا چند دن قبل جب وزریعظم کوورڈ نائنٹین میں مبتلا تھے وہ صحت جاب ہوئے تو سب سے پہلے انہوں نے گلگت بلتستان کے لیے میگا پروجیکٹس جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ اپروول دی تھی کیابنٹ کی جو میٹنگ ہوئی تھی اور اس میں سی ایم گلگت بلتستان خالد خرشید کو بھی اچانک جو ہے وہ اسلامباد مدعو کیا گیا تھا اب جو ہے وہ کل جو ہے وہ اسی طرح ان کا ایک سرپرائز وزٹ ہے گلگت بلتستان کا یہ تقریباً دو گھنٹے کا وزٹ ہوگا پہلے یہ ٹائم کچھ اور بتایا جا رہا تھا اب کیونکہ موسم کی جو صورتی اللہ اس کو دیکھتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ یہ تقریباً جو وزریعظم عمران خان ہے وہ ساڑھے بارہ مجھے گلگت پہنچیں گے اور گلگت پہنچنے کے بعد سب سے پہلے وہ جو ہے وہ سی ایم سیکریٹریٹ وہ پہنچیں گے اور اس کے بعد ایک احساس پروگرام کے حوالے سے احساس چیکس جو ہیں اس کی ڈسٹریبیشن وہ کی جائے گی اور وہاں پر ایک پبلک گیدرنگ بھی ہوگی اور اس کے بعد وہ ایس سی او کی کچھ پروڈیکٹس ہیں ان کا افتتاہ بھی جو ہے وہ وزریعظم خود کریں گے آپ کو علم ہے کہ وہاں پہ گلگت پہنچنے میں سب سے بڑا مسئلہ ہی یہ انٹرنیٹ کا ہے اور ایس سی او کی کچھ پروڈیکٹس ہیں وہ ان کا افتتاہ ہوگا اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد ایک پبلک گیدرنگ ہوگی جہاں پر وزریعظم عمران خان ایک لیمیٹڈ پبلک گیدرنگ ہوگی وہاں پر وزریعظم عمران خان جو ہے وہ جو ڈیولپمنٹ پیکج ہیں اس کا جو ہے اعلان کریں گے کیونکہ پہلے سے اپروول ہو چکی ہے اب وہ کیسے کب کب پروجیکٹس پائے تکمیل تک پہنچیں گے اس حوالے سے گفتگو ہوگی اور پھر وہ سی ایم جو ہے ہاؤس اس کے بعد چلے جائیں گے اور اس کے بعد وہ واپس جو ہے وہ ائرپورٹ سے اسلام بعد آ جائیں گی تقریباً دو گھنٹہ کا بتایا جا رہا ہے کہ یہ دورہ ہوگا اور یہ ہنگامی بنیاد میں رکھا گیا ہے دورہ ایک دو طرح کی اس پر رائے دی جاری ہے ایک تو یہ رائے دی جاری ہے کہ آگے کشمیر کا الیکشن آنے والا ہے تو جو پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ گلگت بلتستان کے الیکشن سے چند دن قبل وزیراعظم امران خان جب گلگت بلتستان گئے انہوں نے وزیڈ کیا تو اس میں ان پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا کہ ان کو یہ اعلان نہیں کرنا چاہیے تھے اب یہی صورتیال ہمیں کشمیر میں بھی نظر آتی ہے کشمیر کا الیکشن جو ہے وہ آنے کو ہے اب ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ وہ گلگت بلتستان میں گلگت بلتستان کی عوام کے لیے جو میگا پروجیکشن اس کا افضطہ بھی کریں گے اور اعلان بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ کشمیر کے حوالے سے کچھ اہم اعلانات متوقع ہیں تاکہ اس پر اس طرح کی تنقید نہ ہو سکے کہ وہ کشمیر میں جا کے کریں گے وہ گلگت بلتستان میں بھی کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے کچھ اہم اعلانات بھی متوقع ہیں اور یہ تاثر دیا جائے گا کہ کشمیر کیلئے کیا کچھ کیا جائے گا کیونکہ کشمیر میں وہ علانات متوقع نہیں ہو سکتے ہو نہیں سکتے تو اس لئے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کل اہم دورہ ہے گلگت بلتستان اور پھر ساتھ ساتھ کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے گلگت بلتستان کا دورہ جو ہے اس کا جو ہے وہ سیلیکٹ کیا گیا ہے اب کل جو ہوگا اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ وزریعظم کیا علانات کریں گے ایسی او کے کونسے پروجیکٹس ہیں اور مزید بہت سے پروجیکٹس ہیں جو وہاں پر جا کر اعلان کیا جائے گا ابھی تکلیت نہیں